جی جمیل بھائی اور جناب یہ وہ نتائج ہیں جو شاید پاکستان تحریک انصاف خود بھی پریڈکٹ نہیں کر رہی تھی الیکشن سے پہلے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ جناب بارہ تیرہ سیٹیں ہم لوگ جیت جائیں گے باقی نشستیں ظاہر سے باتیں نون لیک کو ملیں گی لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بیس نشستوں میں سے سترہ نشستوں پر بڑتری حاصل ہے جناب جمیل فاروق یہ محسوس موجود ہے جمیل بھائ نے پریڈکٹ نہیں کیا ہوگا ان کو بھی نہیں لگا ہوگا کہ بھائی سترہ نشستوں پر ہم جیت جائیں گے جو حالات بن رہے ہیں اور اگر سیچویشن اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے سترہ والی بات ہے اور شاید اس سے بھی آگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف سترہ نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر لیڈر تگڑا ہو مرد مومن ہو اور بیانیاں ٹھیک سے وہ ہٹ کرتا جا رہا ہو تو مسٹر ایکس بھی ایکسٹرا بن کر رہا جاتا ہے تو یہ جو سیچویشن بن رہی ہے اس نے بہت ساری چیزوں کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے اور خاص طور پر یہ حظیمت کا شکار ہوگی حکومت جس نے آج اپنے تمام اوچھے ہتھکنڈوں سے عام انسانوں کو لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز پر آنے سے روکنے کی کوشش کی پولیٹیشنز کو اپنا تمام آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی ان کو ان کے گھروں سے گاڑیوں سے اٹھایا جاتا رہا تو یہ ان کے لئے ویک اپ کال ہے ویک اپ کیا بس وہ ویک اپ ہوئی نہیں سکتے جب ضمیر مردہ ہو چکے ہو تو انسان کو کون جگہ سکتا ہے بہرحال this is a good news good news اس وجہ سے کہ جو ایک ڈوائیڈ خامخواہ کی پیدا ہو گئی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیویلینز کے درمیان وہ ڈوائیڈ کافی حد تک اس کے بعد جو ہے وہ مندمل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے it's a good sign good sign جناب عسام بھائی بتائیے گا it's a really good sign for خان صاحب اور کیا اس وقت بہترین محول کریئٹ ہو چکا ہے سترہ نشستیں بیس نشستوں پر یہ تو آپ تقریباً سمجھ لیں کہ اسی پرسن نتائج ان کے حق میں آئے یہ دوبارہ سے جنرل الیکشنز کے لیے ایک مہم چلائیں گے بلکل یہ بلکل کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا یہی ہے اور کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں نا عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب دو تہائی ایک سریعت چاہیے یہ اگر ہم اس کو منی جنرل الیکشن کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے بارہ کلوڑہ آبادی ہے اور یہاں پر ان کو جس طرح کا نظر آیا ہے رسپونس لوگوں کا تو آپ تو وہ سمجھیں گے کہ ان کا بیانیاں چل گیا اور آپ اسی کو لے کر آگے چلیں گے وہ تو یہ کہتے ہیں جی مجھے فوری الیکشن چاہیے اب وہ اسی طرف جائیں گے آپ دیکھیں نا چار صوبوں میں تو اب نونلی کی حکومت نہیں ہوگی اور سینٹر میں بھی ایک مخلوط حکومت وہ چار ڈالنا ہے پھر بدنامی صرف مول لے کر تو شاید وہ بھی چاہیں گے اچھا پھر اب مقابلہ ہی کر لیتے ہیں اور عمران خان صاحب ابھی چاہیں گے الیکشن میں اس لیے جا جائے کہ ان کی مقبولیت اس وقت بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس طرح کے فیصلے اس وقت ملک کو لینے کی ضرورت ہے اب ایسی حکومت کیسے لے سکے گی کہ جناب چاروں صوبوں میں اس کی حکومت ہے نہیں سینٹر میں مخلوط حکومت ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہوگا تو عمران خان صاحب کریں گے لیکن جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں منقول ایک جملہ بلکہ دو جملے جس نے بزدار کو ستایا اس نے سکھ کبھی نہ پایا تو اب آپ دیکھئے میں نے اس لیے کہا تھا آپ نے بزدار صاحب کا جب نام لیا تو میں بہی پر دولنا چاہ رہا تھا کہانی یہ ہے اصل